بسم اللہ الرمانہ رہی اکثر دوست مجھے کہتے ہیں استاج یہ پچھلے شاک جمپر کی ویڈیو بناو میرے پیارے بھئی آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ گھر بیٹے شاک بھی فٹ کر سکنے گے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں سپرنگ گاڑی کا آپ گاڑی کا سپرنگ موٹر بائک کا ٹوٹ گیا ہے کوشش کریں سپرنگ جینمن استعمال کریں جینمن جب استعمال کریں یہاں پہ جس بھائی کے پاس سکینر ہے آگے لیو بیٹا کیمرہ جس بھائی کے پاس سکینر ہے سکینر سے زیادہ چیک کرے مارکیٹ میں دو لنبر مال زیادی تعداد میں بکر ہے اگر اس کے پاس سکینر نہیں ہے اس کو سکریج کرنا ہے اس کو سکریج کر کے جو بھی اس میں چیز لکھی ہوئی ہے یہ دیکھ رو جیسے کہ یہ لکھا پڑا ہے نائن زیڈ ای سی فور سکس ایچ سکس ہر پیکنگ میں اپنا اپنا کوٹ آتا ہے ایک ہی کوٹ نہیں ہوتا آپ نے میسج کرنا ہے اٹھاسی ایک سو پانچ پہ آیا کہ کمپنی آپ کو کہتی ہے یہ چیز جینین ہے بیٹا ایدھر کہتے ہو یہ چیز جینین ہے آپ اس چیز کو استعمال کریں مارکیٹ میں بہت تعداد میں دو نمبر مال آیا ہوا ہے دو نمبر مال سے آپ بچیں میرے پیارے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی سپرنگ ڈالیں جینین ڈالیں ایک سیٹ پہ اگر جینین لگا پڑا ہے تو دوسری سیٹ پہ بھی جینین ڈالیں جینین کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے یہ دونوں سپرنگ برابر ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی بلکل سپرنگ یہ بلکل سپرنگ برابر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی جب سپرنگ برابر ہوں گے آیا کہ آپ کے گاڑی کے شاک سیدھے کام کریں گے گاڑی کہیں پہ جھول نہیں مارے گی سیٹ نہیں مارے گی اگر ایک سپرنگ بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا گاڑی جھول مارے گی گلائی کے ٹیم آپ کہیں میں بھی گلائی کر رہے ہو گاڑی سے گر بھی سکتی ہو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے اچھی معلومات آپ کو دینی ہے دینی ہے ہم نے میرے پیارے بھائی اس کے بعد یہ سپرنگ ایک کو میں نے گریس کیا ہوگا ہے یہ نیو سپرنگ ہے یہ سیگنٹ سپرنگ ہے وہ بھی جینین ہے یہ بھی جینین لگایا ہے اس کو اچھے طریقے آپ نے گریس لگوانی ہے اگر سپرنگ ٹوٹنے سے آپ نے بچانا ہے کبھی بھی آپ کی گاڑی کا آیا کہ سپرنگ نہ ٹوٹے تو آپ ہر ٹوننگ کے اندر ڈیزل ایل مکس کر کے کھڑی کھڑی کے اندر گلاسیوں کے اندر ڈیزل آپ نے مارنا ہے ڈیزل مارنے سے یہ ہوتا ہے سپرنگ ساری زندگی نہیں ٹوٹ با پیارے بھائی اس کو فٹ کرنے کا طریقہ جیسے بیلڈنگ کے ایرے ہوتے ہیں بیلڈنگ کے ایرے ہوتے ہیں ایرے گہرے کار دیا جاتے ہیں اوپر بیلڈنگ بنیتے ہیں یہ سپرنگ بھی ایسے فٹ ہوتا ہے پیچھے والی شاک کا سپرنگ ہے جو یہ جو ایر ہے گہری وٹ آئے ہوئے ہیں اس کی سیٹ اوپر گلاسی لال گلاسی کی طرح پر آپ نے رکھنا ہے ایسے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آیا کہ اس کے اندر ایک پیپر ہوتا ہے ادھر لیو بیٹا کیمرہ یہ پیپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیپر ضروری ہے اگر پیپر نہیں ہے نایا آپ کے شہر میں نہیں ملتا تو آپ کسی ایکسرے والے کے پاس جا کے پرانا ایکسرہ اٹھا کے اس کا پیپر آپ خود بنا سکتے ہیں اگر اس کا پیپر نہیں ہوگا یہ گلاسی کو رگڑ لگے گی اور آواز بھی کرے گی پیپر کے ساتھ رگڑ نہیں لگے گی یہ شاک فٹ ہو گئی پھر میں اس دوسری شاک کو یہ گہری وٹ والی سیٹ ہے جو لال گلاسی کے طرح پر کر رہا ہوں جو آگے والے شاک ہیں اس کی گہری وٹ والی سیٹ نیچے پھٹ ہوتی ہے پیچھلی شاک کی گہری وٹ والی سیٹ جو آر ہے وہ لال گلاسی کی طرح پھٹ ہوتے ہیں یہ دونوں کو میرے پیارے بھئی پیپر لگا پڑ ہے آیا کہ یہ میرے پر شکنج ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو شاک وہ بھی پھٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ اپنی گاڑی کے شاک فٹ کریں آگے لیو بیٹا کیمرہ یہ دیکھیں اس نٹ کو ٹیٹ کرنا ہے اس نٹ کو جس ٹیپ اندر کیمرہ بھرو بیٹا اس نٹ کو جس ٹیپ ٹیٹ کرنا ہے آپ نے اس نٹ کا خیال کرنا ہے اوپر والا نٹ ٹیٹ ہوتا رہا تو نیچے والا ڈھلا ہوتا رہا چوڑی صحیح نہیں لگے گی تو یہ پمپ خراب ہوگا جبختلف لِو بھرو 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 کی ، ہماری دیرہاں بھی رہے ہیں ایسے ویڈیو بڑھر کو بات دیرے ہیں ایسے بات دیں گلنے بات یا گلنے کے سو رو پیدا آئے لاؤں ہمارے بھائی ڈٹھیک ہوگا ど है थैसे प्यारे भी gitu यह शार प्रिटों चुकी है वीडियो एंड तक देखनी आपने आगे भी बोज कीजिया जो आपने समझनी है آگے بھی بہت چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے ویڈیو بند نہیں کرنی یہ آپ کے فیدے کی ویڈیو ہے یہ پیارے بھائی دوسری شاک کا پولٹ یہ نیچے سے پھر نظر دینی ہے کمپنی نے یہ پیچھے لیا بیٹا کیمرہ یہ کھول دیا ہوا ہے یہ سراخ کے اندر آپ کو نظر رہے یہ پامپ کا بلڈ دیکھنے کے لیے آگے آپ نے دیکھنے ہیں مین کام جو کام ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا وہ بھی میں نے آپ کو سمجھانا ہے چلو بیٹا پہلے شاک فٹ کرو گریس لگا گئے یہ دیکھو جس لوگ شاک فٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے گریس لگانی ہے گریس لگانے کا مطلب ہے جب شاک بھرکن کرتی ہے اس کے ربڑ کو اندر سے ربڑ والے بشکو رگڑ لگتی ہے ادھر تو بیٹا گریس پھر اوپر والے سیٹ پہ لے یہ گریس ایک مرتبہ لگاؤ گے کبھی آپ کے شاکے تو ربڑ خراب نہیں ہوں گے دوسرے نمبر پہ اس بلڈوں کے اندر پانی لگ کے زنگ لگ کے یہ بلڈ خراب ہونے سے بچیں گے بلڈ گانے سے پہلے بیٹا شاک گاڑی اتارو زور دو یہ دیکھ لو برکن دکھاؤ ادھر لے آؤ یہ شاک ایسے بن چکی ہے اگر گاڑی جمپ پہ کراس ہوگی جمپ پہ کراس ہوگی پتن لگے گا گاڑی جمپ سے نکلیا جا نہیں نہیں نکلی پیچھے لے جاؤ بیٹا کامرا زور دو ادھر سے لے آؤ کامرا ٹھیک ہے برکن چلو بیٹا اوپر کھڑا کھڑی اب یہ بلڈ لگانے ہم نے کس طریقے سے ایک ایک بلڈ کو یہاں پہ پھوٹس بلڈ کو گریس لگانی ہے اس کے اندر بھی لگ جگتا ہے اس گاڑی کو جالی لگی پڑی تھی جالی والی سیٹ بھی در لے ہو بیٹا اگر جالی آیا کے لگی پڑی اس کو در بھی گریس لگا دنیا یہ دیکھ لوگ یہ رگڑ نہیں لگے گا یہ باشل ہے باشل کو رگڑ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی گریس لگانی ہے آپ نے ایک ایک نٹ برابر ٹیٹ کرنا ہے میرے پیارے بھائی موسیقی 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 ویڈیو اینڈ تک دیکھنے ہیں پیارے بھائی اس کے بعد یہ شاک کو اچھے طریقے سے صفحہ کر لینا ہے آیا کے کسٹومر کے کپڑے بھی نہ خراب ہو ہو سکے تو گاڑی کو اس شاکھوں کے لیے باش بھی کر دیں آپ اوکے کر ڈن کر کیمرے کو بند کر موسیقی